اسلام علیکم گائز کیا حالیں امید اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک رہے خوش رہے آمین تو آج نا پشاور میں اتنا اچھا موسم ہے یہ دیکھئے جو بارش ہو رہی ہے نا اتنا تھنڈا بارش ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں اور اتنی تیز بارش یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہی ہے بارش اور اتنا اندیرہ ہے جیسے شام کا ٹائم ہے جبکہ ابھی ہے نا بتانی دس یا اس طرح کا ٹائم ہوگا لیکن یہ جو بارش ہے نا یہ صبح صویرے سے جاری ہے اور یہاں پہ اتنا پتہ بھی نہیں چلتا یہ دیکھئے میں نا آپ کو اوپر سے دکاتی ہوں یہ دیکھئے بارش کتنی تیز بارش ہو رہی ہے ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ وہاں پہ نا نظر نہیں آتی اور میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میری بچے آ رہے تو آج تو میرے گھر کا نا کونہ کونہ ایسا صاف ہوگا اور جب میں سارے گھر کی صفائی کرواؤں گی نا پھر آپ کو گھر دکھاؤں گی اور اتنی مزیدار بارش ہو رہی ہے ابھی نہ ناشتے میں میں نے سب کے لیے میدے کی پراتھے اور آملیٹ بنائے تھے کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ اتنا اچھا موسم ہے تو آج تو ہم پراتھے کھائیں گے آملیٹ کے ساتھ تو دیکھئے بارش تو چلیے میں بعد میں ملتی ہوں آپ سے گائیز تو میں نے آپ سب سے کہا تھا نا کہ میرے بچے آ رہے تو میں سارے گھر کو چمکاؤں گی اور اتنی صفائی کرواؤں گی تو آج دیکھئے اور یہ دیکھئے ہاں وہ میرے نواسے کے لیے ہے گاڑی اور یہ دیکھاتے ہوں پتہ یہ جو سٹینڈ ہے نا اس کے اوپر بھی کینڈل پڑے تھے لیکن گرمی کی وجہ سے وہ اتنے نرم ہو گئے تھے کہ بس تھوڑی دن اور میں اس کے اوپر رکھتی نا تو بس وہ ٹوٹ جاتے تو اس وجہ سے پھر میں نے وہ اٹھا لیے اور ان کو میں نے فریج میں رکھا ہوئے تو فریج میں ابھی وہ سخت ہو چکی ہے تو کل سے میں پھر اس کے اوپر رکھ لوں گی وہ پنک والے تو یہ دیکھئے اور ابھی تو شکریں صبح اتنی بارش ہو گئی ورنہ یہ جو کینڈل ہے نا میں دکھاتی ہوں یہ نا اس میں یہ جو تھا نا کینڈل یہ پگل چکی ہے تھوڑی تھوڑی سی آج تو ذرا ٹیک ہو گئی تو یہ سب بھی بہت صاف ہو گیا اور یہ سب یہ دیکھئے ہاں میری یاد ہے نا رات کو جب سوتی ہوں تو چھوڑیا اور یہ ساری چیزیں نکال کے اس کے اندر رکھ لیتی ہوں اور یہ دیکھئے اور ابھی نا میں آپ کو لام جی دکھاتے ہیں اور پھر دپہر کو وہی زیادہ لیٹ ہو گیا تھا میں نے میکرونی بنائی تھی اتنی مزیدار اور ابھی جو ہے نا چکن پک رہا ہے تو پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے تو چلیئے میں آپ کو لاؤنج دکھاتے ہوں میرا لاؤنج جو ہے نا بہت بڑا ہے اتنا بڑا لاؤنج ہے میرا کہ نارمل سادر چھوٹا گھر ہونا تو اس کے دو بیڈروم اور ایک چھوٹا سا لاؤنج آ جائے گا اس پورے لاؤنج میں یہ اتنا بڑا ہے تو اس طرح دیکھتا ہے میرا لاؤنج یہ دیکھئے اور یہ میں نے یہاں پہ یہ دو بڑے بڑے کشن رکھے ہوئے اور یہ ہے میرا سوفا یہ دیکھئے آج نا میں نے یہاں کی اتنی اچھی سے ڈسٹنگ کی ہے نا کسا یہ پھول دیکھے کیسے یلو یلو چمک رہے ہیں یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے کل اس پہ نا تھوڑی سی دول پڑے ہوئی تھی ابھی دیکھے پتے کیسے ہرے ہرے رنگ کے دیکھتے ہیں اور یہ بیچاری ابھی بھی بغیر سر کے بیٹھی ہوئی ہے اس انتظار میں کہ میں کب اس پہ مہربان ہو جاؤں اور اس کا سر اس کے تن کے اوپر لگا لوں یہ یہ سب کچھ اتنا میں نے صاف کیا ہے یہ دیکھئے اور یہ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ بیچارہ سر اس کے اندر پڑا ہوئے تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ اور یہ ہے میرا بڑا سوفا اتنا اچھا لگتا ہے مجھے یہ جو بلو بوتل ہے نا کیا بتاؤں میں آپ کو بس بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں جو میرے گملے ہیں نا یہ میں نے خود اس میں لگائے ہوئے دیکھئے کتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں اور یہ میرے سارے ٹی پوٹ جب میں ٹی پوٹ دکھا رہی تھی نا ایک ویڈیو میں تو تب میں یہ والا بول گئی تھی دکھانا یہ دیکھئے کتنا خوبصورت تو یہ بھول گئی تھی دکھانا اور ایک اور ایک یہ ہے یہ بھی میں دکھانا بھول گئی تھی آپ کو ذرا دور سے دکھاتے ہوں یہ دیکھئے اور یہ ہے وہ کشن اور آپ کو منی پلانٹ دکھاتی ہوں کتنا بڑا ہو گیا یہ دیکھئے تو میں نے آپ کو دکھا دیا منی پلانٹ بھی یہ بہت بڑا ہو گئے ماشاءاللہ تو اس طرح ہے یہ سارا لاؤنج یہ دیکھئے کتنے اچھے تھے وہ دن جب سر دیا ہوا کرتی تھی اور میں ہیٹر کے پاس بیٹھی ہوتی تھی یہ میرے موبائل پڑھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو الحمدللہ اور ماشاءاللہ جب میرے بچے آئیں گے نا تو پھر میں آپ لوگوں سے ملواؤں گی میرے وہ چھوٹے چھوٹے بیبی جو ہے ان سے بھی اور بیٹی سے بھی تو چلیے کھانے کی ٹیبل پہ ملتے ہیں گائز یہ دیکھئے ہمارا ڈینر تیار ہو گیا اور یہ میں نے دوپہر کو بنائی تھی میکرونی اور ابھی یہ بنایا چکن اور یہ تھوڑی سی بریانی بھی پڑی تھی تو میرے بیٹے کو زیادہ شوک ہے نا رائس کھانے کا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے گرم کریں اور وہ ہے جوس تو آپ لوگوں کو یہ ڈینر کیسے لگا ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ